دن پہلے تک عمران خان صاحب ڈھول پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسلامباد ہائی کورٹ جیسی عدالت قرآن عرض کے اوپر نہیں پائی جاتی کیونکہ اس عدالت نے ایک عارضی طور پر پیمرہ کا ایک حکم مطل کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ مطلب کیوں پبندی لگا رہے ہیں یار اور پیمرہ نے پبندی لگائی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آل فال بول جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں ہانگ جاتے ہیں جو نہیں ہانگ نہیں چاہیے ایک اس طرح کی پولٹیکل لیڈرشپ جو کسی بھی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سادش کی وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ والا قد کاٹ بنا ہے میں ان کو ٹرو لیڈرشپ نہیں سمجھتا میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں آپ ہو یقینا پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے بطور پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ کے کہ عمران خان صاحب کو لیڈر بنایا گیا اور پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ بڑی مشکت کے ساتھ بڑی میند کے ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو لیڈر بنایا تھا تو پہمرا نے وہ جب اب جب ایک کہہ یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو اب جب لیڈری اپنی ثابت کرنی ہے اپنی لیڈرشپ پروو کرنی ہے کیونکہ اب شاید ان کے اوپر زندگی میں پہلی دفعہ ایک مشکل وقت آ رہا ہے کیونکہ ان کو جب وہ پہلے اکیلے سیاست کر رہے تھے تو بڑی محدود ان کی فالونگ تھی اور بڑے محدود ان کی پارٹی کی پوزیشن تھی اور مطلب وہ اتنا بوم نہیں تھا ان کو یہ دو ہزار دس گیارہ میں جنرل پاشا صاحب کی میر پانیوں سے اور پھر پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے غلط فیصلوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اندر بوم پیدا کیا گیا ان کو جن بنایا گیا یہ کہانیاں ساری کھل کے اب سامنے آ چکی ہیں تو معاملات چر رہے تھے اور اچھے چر رہے تھے لیکن جب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کے کرسی پہ بیٹھ کے تو پھر انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا اپنا آپ دکھانا کیا شروع کیا کہ اپنی نلائکیاں ان کی کھل کے سامنے آ گئی تو اور پھر نلائکیاں بھی تھی اور پھر بدتمیزیاں بھی تھی یعنی کہ ایک اونج سونی دوتو ستی اٹھی تو لہٰذا پاکستان کے وہ ادارے جو ان کو چلا رہے تھے انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے انہوں نے ان سے اجتناب کرنا شروع کیا اور ان کی سیاست کے سارے راز کھل کے سامنے آ گئے یا ان کی قابلیت جو ہے ان کی اصلیت ساری کچھ جو ہے وہ اہلیت وہ سامنے آ گئی تو پھر یہ باولے سے ہو گئے ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ یہی والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور ان کو نہیں پتا چلتا کہ میرے موہ سے کیا نکل رہا ہے ان کو نہیں پتا چلتا کہ کونسی بات میں نے کرنی ہے کونسی بات میں نے نہیں کرنی آپ جب ایک عام سے حسددان ہوں تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے پھریں جو آپ کے جیب میں آئے تو وہ اور معاملہ ہوتا ہے یا پھر آپ کے سر کے اوپر دست شفقت اسی طرح ہو جس طرح عمران حان صاحب کے سر پر دوہزار دس سے آنور چلا آ رہا تھا دوہزار اکیس تک تو بھی آپ کے بہت سے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں سرف نظر کر دی جاتی ہے آپ کے ہر الٹ کو سیدھا کر دیا جاتا ہے آپ نے سیاہی پھیری ہو اس کو جناب دھو دیا جاتا ہے میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں اور یہ ساری کی ساری مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ اب جو میرے اوپر دست شفقت تھا جو غیر مرائی اور غیر خلائی مخلوق میرے ساتھ تھی وہ میرے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ میری غلطیوں کو پکڑنے کی کوشش کرے گی میرے اوپر دور بھی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے تو لہٰذا بھول چوک بھی نہیں ہونی چاہیے چوکنا بھی نہیں ہے یعنی کہ احتیاط کا دامن اتنا کہ کوئی آپ کو پکڑنا بھی چاہے تو نہ پکڑ سکے لیکن عمران خان صاحب نے اہن توقع کے مطابق کیے کسی انہیں بڑے سیانے آدمی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کسی بھی قسم کی پابندی بھی نہ لگائیں اور ان کو گرفتار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ خود اپنے زبان کو ہاتھوں نہ زخمی ہوں گے ان کی زبان خود ان کو زخمی کرے گی تو انہوں نے پہلے تو ججوں کے اوپر جج زیبا چودری کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے آئی جی ڈی آئی جی کو جناب کہا کہ میں پکڑ کے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ گجے ہوئے تھے ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وہ پرانے دور کی جب بھی پاشا صاحب ہوتے تھے زیبا اسلام صاحب ہوتے تھے کہ جی کہ میں آئی جی میں تمہیں ڈی آئی جی پتہ نہیں کس کس کو اسلام بات کی ایس ایس پی کو مخاطب کر کے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے تھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا اور پھر صرف یہ کہنے کی بات نہیں بلکہ عملا حوالات میں جا کے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے کے آتے تھے انہوں نے پاکستان کے جو ادارے ہیں جو تنصیبات ہے ان کے اوپر ساری میں یہ سائلنٹ کرنا مول گیا تھا ان کے اوپر حملے کی ہے لیکن ریاست نے ان سے اپنی پوری محبت نبھائی ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ خارج کر دیئے گئے کچھ لوگوں کو ابھی تک ان کے ساتھ محبت نبھانے کا اور فاہ نبھانے کا شوق تھا اور وہ نبھا رہے ہیں تو اب یہ جو آج اسلام باد ہائی کوٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی رہتی سہتی جو قصر تھی نا وہ بھی پوری کر دی گی رہی سہی قصر نکل گئی ہے آپ کے نالج میں ہے آپ جانتے ہیں کہ خبر کیا ہے یعنی کہ اسلام باد ہائی کوٹ نے آج ترکے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ رکھا ہے دو دن پہلے شاید میں ذکر کر چکا ہوں کہ دو دن پہلے عمران خان صاحب بڑا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اسلام باد ہائی کوٹ جیسی دالت اس قرآن عرض کے اوپر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پیمرا کو کہا تھا کہ یار کے کیوں پبندی لگا رہے ہیں نوٹس جاری کیے تھے عرضی طور پر پیمرا کا جو نوٹیفکشن ہے وہ موتل کیا تھا تو آج اس کی پیشی تھی اور آج پیشی تھی کل پائن جو وہ تقریر فرما گئے پاکستان کے وہ جو چھ سینئر جرنیل ہیں جن میں سے کسی ایک نے آرمی چیف بننا ہے انہوں نے ادارے کو سمبالنا ہے ایک نے چیرمن جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی بن جانا ہے ایک نے چیف فارمی سٹاف بن جانا ہے آپ بڑے سہولت کے ساتھ بڑے جو کہتے ہیں مو بھر کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف غدار ہوئے گا کیونکہ وہ نواز شریف یزرداری شباز شریف یا پی ڈی ایم میرے سیاسی مخالف لگائیں گے اور میرے سیاسی مخالف ان چھے میں سے جس کو بھی لگائیں گے وہ غدار ہوگا اب جب یہ آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی آپ یہ رکھیں گے کہ جو چیف جسٹس یا کوئی بھی عدالت وہ آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گی اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ ایک آئینی فریمورک ہے اس کے اندر رہ کے سب نے کام کرنا ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آئینی فریمورک کے اندر رہ کے کام نہیں کرتی پھر اس کو تیہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے کیا وہ انقلاب لانا چاہ رہی ہے کیا وہ بغاوت کرنا چاہ رہی ہے دنیا میں انقلاب بھی آتے ہیں دنیا میں بغاوتیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ قانون ذابطے جو نافذ ہوتے ہیں رائج العمل جو قانون ہوتا ہے جو قانون نافذ ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے یہ ہوتا ہے لیکن ان کے چلن کچھ اور طرح کی ہوتے ہیں ہمارے پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ جمدیاں سولان دے مون تکھے ہون دیں تو جنہوں نے اس طرح کی انقلاب لانے ہوتے ہیں ان کی شکلیں عمران خان جیسی نہیں ہوتی نہ عمران خان صاحب جیسے ان کے کوئی کرتوت ہوتے ہیں نہ طور طریقے ہوتے ہیں میں اس کی آپ کو تھوڑی سی اور اس کو سادہ کر کے بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون جو ہے یہ کرپٹ ہو چکا ہے یا یہ آئین جو ہے یہ اب قابل عمل نہیں رہا ہم اس کی جگہ پر کچھ نیا لے گے آئیں گے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب کے اے پیٹاڈا قانون اے پیٹاڈا آئین میں باہر آ رہا ہوں اور لوگوں کو باہر نکار رہا ہوں اور پھر وہ کسی چیز کو نہیں مانتے جو اس آئین اور قانون کے مطابق جو پولیس چل رہی ہوتی ہے اس کو اڑا دیتے ہیں ان سے گولیاں کھاتے ہیں ان کو گولیاں مارتے ہیں انقلاب اسی کو کہتے ہیں انقلاب تو بغیر خون کے کبھی بھی نہیں آیا انقلاب جب آتا ہے تو پھر وہ کئی سر لے کے جاتا ہے اور کئی لاشیں دے کے جاتا ہے تو عمران حان صاحب جو تھے وہ اپنی طرف سے انقلاب لانے کی تو خیر انہوں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا لیکن ان کے طور مطلب وہ جو زبان ہوتی ہے یا ان کی غلط فہمی ہے ذہن میں کہ جناب کہ میں کوئی انقلاب لاسکتا ہوں یا میں کوئی دعویٰ ماروں گا حاصل میں وہ انقلاب بھی نہیں لانا چاہتے وہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں خوف زدہ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ خود خوف زدہ ہو گئے پچیس مئی کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ جمدیوں سلان دے موہ تکھیوں دینے کہ اگر عمران خان صاحب کے وہ ہوتی مسل پاور ہوتی کوئی سٹریٹ پاور ہوتی تو پھر پچیس کو وہ کچھ کر گئے ہوتے اور پچیس کو لوگ دیکھ رہے تھے ادارے دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب اب کس حد تک جاتے ہیں خان صاحب کسی حد تک نہیں گئے واپس کار چلے گئے تو اب یہ وہ مطلب عمران خان صاحب کا جو بھرم تھا وہ پچیس مئی کو کھل گیا تھا کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے یہ ماپنے والوں نے ماپ لیا تھا جج کرنے والوں نے جج کر لیا تھا تو لہٰذا حرکتیں تو وہ جناب انقلاب علی کوئی نہیں ہیں لیکن وہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں اور ان باتوں کا اثر جو نکلنا ہے وہ یہ نکلنا ہے کہ کسی نے خوف زیادہ نہیں ہونا اور بلکہ اُلٹ پڑ جانا ہے کام اور اُلٹ اس طرح پڑتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ جائیں جناب کوئی زور زبردستی کرنے جائیں قبضہ چھڑانے جائیں کسی جگہ کے اوپر تو آپ کمزور پڑ جائیں تو پھر آپ کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے وہ جہاں پر جو لوگ قابض ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ ڈنڈی پٹی نبڑتے ہیں ڈنڈی پٹی جس کو کہتے ہیں نا کیونکہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ہمدرد تھے جتنے بھی ان کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سسٹم کے اندر رہ کے جو یہ فیورز لے سکتے تھے وہ سب کی سب عمران حان صاحب ونڈوز اپنے زبان کی ہاتھوں بند کرتے جا رہے ہیں دو دن پہلے ترمیلہ صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ بولنے کی ازادی ہے بولنا چاہیے لیکن آج وہ اس کے وکیل سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک میٹنگ میں ایک عوامی جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کا جو چیف ہے وہ غدار ہو غدار آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاس ان کے لکھیوں میں کہ سیاسی لیڈرشپ اس طرح کی ہوتی ہیں ابھی ایک صحافی نے لکھا تھا کہ دنیا میں اس طرح کی بھی عدالتیں ہوتی ہیں جو پوچھتی ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ کس طرح کی ہوتی ہے سر عدالتیں پوچھ سکتی ہیں کیونکہ جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے دستوری فریمورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اگر آپ کو یہ دستور اچھا نہیں لگتا تو پھر کوئی نیا دستور نافذ کر دیں پھر آپ انقلاب لے آئیں اگر جب تک آپ پاکستان میں انقلاب نہیں لے کے آتے تو جو دستور نافذل عمل ہے اسی کے مطابق آپ کی جواب دئی ہوگی اگر کسی کو یہ شوق ہے یا اس کا جی چورایا ہوگا ہے کہ میں چونکہ ایک لیڈر ہوں اور میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے یہ اس کو نہیں کہنے دیا جائے گا اور نہ ہی یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے یعنی کہ فری فال مو دے وچوں جو نکلے بس سٹین گن تر 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 کر دے پھر ہو نو تو وہ جو صحافی ہیں جن کو اپنی فلسفی ٹھوک رہے ہیں ٹھوکتے رہے ہیں لیکن پاکستان نے کسی دستور اور قانون کے مطابق چلنا ہے دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کسی ذابطے کے بغیر نہیں چل سکتا تو آج یہی سوال تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا گیم آف تھرونز کے لیے آپ ہر چیز کو سٹیک پر لگا دیں گے اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ فوج جو ہے وہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے قربانی دیتی ہے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے یہ بھی انہوں نے کہا لیکن جو ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے دستور پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی ہو جائے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ اپنی جان دینے والے وہ الگ ہیں اور دستور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ایک الگ معاملہ ہے سیاسی معاملہ ہے اور جب کوئی غیر قانونی حرکت کوئی کرتا ہے فوج میں سے بھی تو اس پر تنقید ہوتی ہے کیا اس قوم نے زیاء اللہ کو چھوڑا پرویز مشرف کو چھوڑا ایوب خان کو چھوڑا زیاء اللہ کو چھوڑا یا یا خان کو چھوڑا نہیں چھوڑا سر پورا حساب لیا ان سے لیکن پاکستان کے جو ابھی ہمارے ریاستی دارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ ہم ان آمروں کو لٹکا سکیں لٹکائیں گے وہ بھی وقت آئے گا کہ وہ بھی پاکستان کا دستور اسی طرح نافذ عمل ہوگا ان پر پورا لاغو ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یا پاکستان کی فوج کو برا بلا کہنا شروع کر دیں کہ پریز مشرف نے یہ والا کام کیا تھا ٹھیک ہے یہ دو الگ لگ چیزیں ہیں اور ان کو الگ لگ ہی ڈیل کرنا چاہیے یہ جج صاحب کا ایک طرح سے کہنا تھا میں یہ اس کی تشریح میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید یہ ہی کہنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی بھی خود اتصابی کرنی چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کے جو موں میں آئے گا وہ آپ بول دیں وہ ٹھیک جو ریگولیٹ کرے آپ کو جو ٹوکے وہ غلط جو آپ کے ساتھ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ غلط تو جناب میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا قطر من اللہ صاحب یہ جو توہین عدالت والے کیس میں جو ان کو سات دن کی مولت دی وہ ایک مطلب اور طرح کے جج ہیں اور وہ جو ہیں وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ آخری وقت تک موقع دینے والے جج ہیں تو مطلب آپ دیکھنے پھر انہوں نے وہ ٹیم آگیا تھا انہوں نے پھر وہ جو تھا وہ فیصلہ دے دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے دستور پسند جج ہیں ویسے تو سب بھی دستور پسند ہونے چاہیے لیکن ہمارے ہاں کچھ اسٹیبلشمنٹ پسند بھی ہوتے ہیں لوگ تو عمران خان صاحب کے کچھ کو پسند کرنے والے بھی جج ہیں جسر ستر من اللہ صاحب کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کو پسند کرنے والے ہیں اور پاکستان کے منصب دار ہیں ان کے لیے بھی اب عمران خان صاحب کو فیور دینا ذرا مشکل ہو گیا ہے میرا اشارہ جس طرف ہے اس طرف ہے یہ آپ غور کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے بھی بڑی ایک آگے عدالت ہے وہاں پر بھی معاملہ تبھی جانے ہیں یہ آخری عدالت نہیں ہے اور جو ناکدین ہیں وہ کہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو پسند کرنے والے لوگوں کی بھرمار ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس لیول پر جس لیول پر عمران خان صاحب جا چکے ہیں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو کوئی ریلیف دے سکے کیونکہ ریلیف جو ہے آج اتر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ریلیف آپ کا حق نہیں ہے یہ عدالت کا استحقاق ہے کہ وہ آپ کو دے کے نہیں دے گی تو آپ کو ذرا دھیان کرنا چاہیے کوئی محبت وطن اور کون جو ہے وہ غدار ہے یہ سارٹیفیکیٹ کوئی نہیں دے سکتا اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے تو آج بسیکلی عمران خان صاحب کو آئینہ دکھایا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو دستور ہے اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا تو آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے اسی لیے آج ان کو ریلیف جو ملنا تھا وہ بس مل گیا آج باملہ وہیں پر جا کھڑا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں سے یہ شروع ہوا تھا یہ پیمرہ کا نوٹس جو تھا وہ انٹیکٹ ہے وہ نوٹفکیشن یا نوٹس جو بھی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا وہ عدالت نے نہ موطل کیا ہے نہ کوئی مزید اس کے اوپر حکامات جاری ہوئے ہیں بس یہ کہا ہے پیمرہ کو کہ سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق آپ جو ہیں وہ ریگولیٹ کریں چیزوں کو عدالتیں مداخلت نہیں کریں گی یا کم از کم یہ عدالت مداخلت آپ کے کام میں نہیں کریں گی تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت پیمرہ جو ہے وہ ایکٹ کرے گا اپنے ذوابتکار بنائے گا آئین کا آرٹیکل انیس جو ہے وہ ازادی اظہار سے متعلق ہے ازادی اظہار رائے دستور کے اندر دی گئی ہے کہ جی کہ مطلب یہ کہ ازادی اظہار رائے جو ہے وہ یہ تو ہے کہ آپ کسی ایک کسی کوئی بھی پولٹیکل بات جو ہے کسی اصول کے مطابق آپ کریں لیکن ازادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں آپ ہیٹ سپیچ کریں آپ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کہ انڈیا کو خاطب کر کے کہیں ویڈیو بنائیں ویلاگ کریں کہ جی کہ ہمارے جو ایٹم باب میں وہاں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ حملہ کر دیں فوج آئے آپ کو اٹھا کے لے جائے یا پاکستان کی دوسرے سیکیورٹی دارے تو آپ کہیں کہ میری ازادی اظہار رائے کے حق کے اوپر حملہ ہو گیا سر اس طرح نہیں ہوتا ازادی اظہار رائے کسی قانون کتابے ہوتی ہے دنیا بھر میں ہوتی ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوتی ہے جو سب سے بڑا دائی ہے ازادی اظہار رائے کا تو عمران خان صاحب کا ایک تو جناب عمران خان صاحب کا دروازہ بند ہو گیا اور عمران خان صاحب اپنی زبان کی وجہ سے تمام کے تمام دارے مجھے لگتا ہے اپنے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نہ اپنے آپ کو کسی آئین کا پابند سمجھتے ہیں نہ کسی قانون کا وہ لحاظ کرتے ہیں جو ان کے موں میں آتا ہے وہ پتہ نہیں کس حالت غیر میں ہوتے ہیں وہ ان کے موں سے نکل جاتا ہے اور پھر جو فواد چوہی صاحب لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ان کی تاویلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح کسی دور میں جو عمران خان صاحب تھے وہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ کچھ باز باتیں کسی اور حالت میں کر جاتے تھے میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا تو ان کے یہاں پر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ڈکشنریہ نکال کے لغت نکال کے سمجھا رہے ہوتے تھے پاکستان کو اور پاکستان کے میڈیا کو کہ عمران خانون کی بات کا مطلب یہ نہیں یہ تھا تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں فواج چوئی صاحب کہ انہوں نے تو فوجیوں کو تو نہیں کاغتدار وہ تو کوئی اور بات کر رہے تھے کل کا جلسہ بڑا خوفناک تھا اس جلسے میں انہوں نے جو بات کی وہ بڑی غلط بات کی تھی انہوں نے پاکستان کی فوج کے جو چھے سیڈی اور ترین افسر ہیں ان سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے کہہ دیا کہ ان میں سے جس کو بھی نواز شریف اور زرداری جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف لگائیں گے وہ غدار ہوگا اب اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِعُونَ ہی کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کا کھیل ختم ہو رہا ہے کل بھی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وہ سیاست کے وہ کیا کہتے ہیں تابوت میں ایک اور کیل ٹھوک دیا انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے کیل ٹھوکے گئے ہیں کتنے کیل باقی رہتے ہیں لیکن اس زبان کے ساتھ اور اس طرز عمل کے ساتھ پاکستان کے اندر سیاست کرنا آسان کام نہیں ہے یا کہلیں کہ ممکن ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے سارے دروازے بند ہونے ہیں عمران خان صاحب نے گرفتار بھی ہونے ہیں ان کے حلا مقدمے بھی چننے ہیں ابھی تو شروعات ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سر آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی